دیش میں کرونا کی دوسری لہر کے پرکوپ کے بیچ اکتر پردیس کے باق پر جنپد میں مانوے سویدناوں کو تار تار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں چند پیسوں کے خاطر کچھ لوگ کرونا سنکرمیت مردو کے کفن کا ویپار کر رہے تھے بلکہ کرونا سنکرمت کو بڑھاوا دے رہے تھے پولیس نے ایسے ہی گروہ کو گرفتار کیا ہے جو سمسان گھاٹ ویپارستان سے کرونا سنکرمیت مردو کے کفن میں کپڑے چوری کرتا تھا اور انہیں ویپاری کو سستے دامیں بیچ دیا کرتے تھے جس کے بعد خریدنے والا ویپاری انہی کپڑوں پر برانڈڈ کمپنی کا اسٹیکر لگا کر مہنگے داموں پر بیچ دیتے تھے جس سے خریدنے والے لوگوں میں بھی سنکرمیت کا خطرہ بڑا ہوا تھا پولیس نے ایسے گروہ کے پاس سے بڑی سنکھیاں میں مردو کو اڑھا کر سمسان گھاٹ ویپارستان لائے جانے والی چادروں سعید کپڑے فون نامی کمپنیوں کے اسٹیکر برامت کیے ہیں حالانکہ پولیس ان سے جڑے سب ہی لنک کو خان لینے کی کوشش کر رہی ہے فیلال ان آروپیوں کو گرفتار کر جھیل پھیج دیا گیا ہے دیکھیں تھانا بڑھاوت میں یا کسبے میں یہ شکایت بار بار پرافت ہو رہی تھی کہ ایک دکان سے کچھ لوگ جو کپلے کا بیعپار کرتے ہیں وہ شمشان گھاٹوں سے جو مرت ویقتیوں کے کپلے چورا کر ان کو دھو کر اور پنے اس پر فرجی سٹیکر لگا کر گوالیر کی کی کسی کمپنی کا لگا کر پھر نئے کے روپ میں بیچ رہے ہیں اس پرکار کی شکایتوں پر بڑھاوت تھانے کی ٹیم نے کل ساتھ ویقتیوں کو گرفتار کیا ہے جس میں سے ایک ہی گھر کے پرابین کمار جین آشیس جین اور رشب جین ہیں اور باقی ان کے چار انساتھی ہیں اور ان سے اس ٹائپ کے جو مرت ویقتیوں کے شمشان سے چرائے ہوئے کپڑے اور چادریں گرم شول اور گوالیر کمپنی کی کچھ ریبن اور سٹیکر اور جو برینڈ کے اس کے لیبل یہ سب برامت ہوئے ہیں ان کے ورود سسنگت دھاراؤں میں مقدمہ درج کر کے ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے